بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ حضراتی گرامی قدر خالق کاہنات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی تعظیم بھی کرو اور میرے رسول پاک کی توقیر بھی کرو حضراتی گرامی قدر کل آپ نے دیکھا پنجاب اسملی کے اندر یا اس کے دروازوں پر جو کچھ ہوا اور وہ کرنے والے وہ کون تھے ان کا نام میاں عبد الرعوف ایم پی اے مرزا جاوید ایم پی اے اور دیگر شخصیات جو ان کے درے پوچھتے یہ فقیر اخترسول قادری آستانہ ہے حق بہو کی طرف سے اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آستانہ آلیہ حضرت شاہ اناعت قادری جو کوپیر و مرشد ہیں حضرت باب بلشاہ قصوری رحمت اللہ علیہ کے ان کے شجادہ نشین محترم میاں شہباز قادری شاہب اس موقع پر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لی کی ان گنڈا اناثر نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور آج مجھے بہت سارے درباروں سے بہت سارے آستانوں سے فون آئے کہ اختر رسول یہ جو کچھ ان گنڈوں نے کیا ہے انہوں نے میاں جلیر کے ساتھ نہیں کیا بلکہ دستار رسول کے ساتھ کیا ہے اور ہم دستار رسول کی توہین کسی صورت میں برداش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ کل اسمبلی کے اندر جیسے ہی میاں صاحب اسمبلی حال سے باہر نکلنے لگے ان لوگوں نے لوٹے اٹھائے ہوئے تھے اور آپ کو سمجھے کہ لوٹا جو ہے اس کا مقام اور اس کی جگہ کیا ہے سارے لوگ آپ جانتے ہیں اس کی جگہ واشروم ہے اگر اسی لوٹے کو اٹھا کر آپ کسی انسان کے سر پر رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار پر رکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے کہ یہ اچھا کام ہے میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ یہ اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر شرعی طور پر یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ ایسے جلیل القدر لوگوں کے جن کے سروں پر دستاریں سجی ہوں ان کے سروں پر آپ لوٹے رکھیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستار کا خیال نہیں یہ کوئی عام دستار تو نہیں ہے یہ تو وہ دستار ہیں جب میرے اور آپ کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کیلئے جانے لگے تھے تو جبریل امین کو حکم ہوا تھا کہ جبریل ایسا کرو کہ میرے محبوب نے دولہ بننا ہے میرے محبوب کے لئے پوشاک اٹھاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دستار اٹھاؤ جبریل میراج کی شب اقت دستار دستار کہاں سے لے کر آئے تھے وہ جنت سے لے کر آئے تھے اور اس دستار کے چار بل تھے ایک کو پر لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ ایک بل کو پر لکھا ہوا تھا یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میرے آقا کے سر پر وہ سجائی گئی تھی اور پھر آقا نے سلام پھر میراج شریف پہ تشریف لے گی اور واپسی آئے تو اللہ رب العزت نے نماز فرض کرتی تھی اور پھر آقا علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسی دستار کے بارے میں کہ جو شخص میری اس دستار کو باندھ کر اگر نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے نامہ عامال میں ایک نماز کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ ستر نمازوں کا ثواب ہوگا آپ یہ دستار یہ امامہ باندھ کر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب ایک نماز کا نہیں ہوگا بلکہ ستر نمازوں کا ثواب ہوگا اور پھر یہ وہ دستار مبارک ہے کہ جس دستار مبارک کو میرے آقا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر سجاتے رہے حضرت ابوبکہ صدیق سجاتے رہے فاروق اعظم سجاتے رہے حضرت عثمان غنی سجاتے رہے مولاہ کائنات سجاتے رہے حسنین کریمین سجاتے رہے کیا اس دستار کو آپ عام دستار سمجھتے ہیں اس کی نسبت تو میرے آقا جناب رسالت امام سہنے کہ میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ اپنے سروں پر دستاروں کو سجائے کرو اپنے سروں پر دستاروں کو سجا کرو اور پھر نماز پڑھا کرو تمہیں ایک نماز کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ ستر نمازوں کا ثواب ملے گا تو میں ان بدبخت لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میاں جلیل سے یا مولانا غیاس الدین ان سے کوئی کمی کتائی ہوئی ہے آپ سمجھتے کہ ان سے کوئی کمی ہوئی ہے تو قانون ہے یہ ملک اس کا قانون موجود ہے آپ قانون کے دروازے بجائیں آپ شریعت کا دروازہ بجائیں آپ آئین کو دیکھیں کہ آئین کیا کہتا ہے ان لوگوں سے کوئی کمی ہوئی ہے کتائی ہوئی ہے آپ آئین کے دروازہ بجائیں ان کو اسمبلیوں سے فارق کریں لیکن یہ کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہندو مذہب بے چلے جائیں وہ لوگ اپنی دستار اور اپنی داڑی کے پابند ہیں کیوں پابند ہیں وہ یہ کہتے کہ ہمارے گروہ نے ہمیں حکم دیکھا ہے اور ہمارے گروہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ان کے گروہ ہیں ان کے سردار ہیں اور کائنات کے لئے رحمت بن کرائیں اگر ان کی دستار کی کوئی بے حرمتی کرے گا توہین کرے گا تو ہم کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ایک شازت تھی کہ اس ملک کو فرقہ ورائیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر ایک فرقے کی ہوا دے کر اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں لیکن ہم کسی صورت میں بھی ان کے ایسے غلط منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور آج بھی میں دربار سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے سبزادہ پیر کمہ سلطان اور آج بھی کوٹ مٹھن شیف سے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی آج میری اور اسی طرح میرے بھائی موتنم خواجہ اسرار الحق چشتی صاحب اور اسی طرح بہت سارے درباروں سے آج مجھے فون آئے کہ ان مسلم لیگ کی گنڈوں نے جو کچھ یہ کیا ہے یہ میع صاحب کے ساتھ نہیں بلکہ دستار رسول کے ساتھ کیا ہے اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور آج میں مسلم لیگ کے قائد ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنی جماعت سے فارق کریں آپ نے اس سے پہلے اپنی جماعت کا دیکھ لیا کہ جو کچھ ہوا تھا کہ ایک نکتہ تھا جو ختم نبوت کا نکتہ تھا اس ختم نبوت کے نکتے کو بدلنے کے بعد پھر اس ملک میں کیا ہوا اور پھر حکومت کے ساتھ کیا ہوا اور اس جماعت کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ رشالت امام کو بے خبر سمجھتے کیا جس ہستی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے کیا وہ بے خبر ہیں آج جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر پہرہ ڈاکہ ڈالا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا اور آج جو رشالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار کی بے حرمتی کر دیں یہ اپنے انجام کے لئے تیار ہو جائیں ان کو کوئی دنیا کا بندہ کچھ کہے یا نہ کہے لیکن یہ جس کی دستار تھی وہ نبیوں کا تاجدار ہے وہ حسنین کا نانا جان ہے وہ بی بی فاطمہ تزہرہ کا بابا جان ہے وہ مولاہ کائنات کا بڑا بھائی ہے وہ حضرت ابو بکست صدی کا مرشد ہے فاروق عظم کا مرشد ہے عثمان غنی کا مرشد ہے مولاہ کائنات کا مرشد ہے وہ ایک لاکھ چتالیس ہزار کا مرشد ہے وہ اللہ کی پوری کائنات کا وہ بادشاہ ہے جس کی دستار کی ان لوگوں نے بے حرمتی کی ان لوگوں نے توہین کی میں اس پر شدید مضمت کرتا ہوں اور آج میں اپنے علماء اور مشاہد کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ آج میاں جلیل صاحب کی دستار کو اچھالا گیا کل کو آپ کی بھی دستار کو کوئی اچھال سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ پورے پاکستان سے ہم اس آواز کو اٹھائیں کہ اگر میاں جلیل یا مولانا غیاس الدین سے کوئی کمی ہے کوئی غلطی ان سے ہوئی ہے وائن کا دروازہ بجائیں قانون کا دروازہ بجائیں قانون موجود ہے آپ قانون کا دروازہ بجائیں ان کو سزا دلوائیں جو آپ کا دل چاہے کریں لیکن اگر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غستاخی کرے یا ان کی دستار کی کوئی غستاخی کرے ہم یہ کسی صورت میں بھی برداش نہیں کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوٹے رکھنے والے اپنے انجام کو دیکھ لیں یہ انجام ان کا اچھا نہیں ہوگا جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کی بے حرمتی کرتا ہے خدا کی قسم ان کا دنیا میں دنیا نے انجام دیکھ لیا ہے تو میرے بھائیو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی اسمبلی کے اور اسمبلی کے باہر ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا بلکہ میں اس جماعت کے قائد اور سربراہ سے اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کا محاصبہ کیا جائے ایسے گنڈوں کو سمجھایا جائے انہوں نے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ شاباس دیں گے کوئی آدمی ان کو شاباس دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوگا اور محبت رسول ہوگی جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہوگا کوئی بندہ اس چیز کو برداش نہیں کر سکے گا آپ نے دیکھا کہ جب حضرت امام حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا تھا تو وہاں قیسر روم کا سفیر بھی بیٹھا ہوا تھا اور جب یزید امام حسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ میرے باغی کا سر ہے کہا کہ اس کا نام کیا ہے کہا حسین ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے کہا علی ہے اس کے نانے کا نام کیا ہے کہا محمد مصطفیٰ ہے اس کی نانی کا نام کیا ہے کہا سیدہ ختیجہ تلکبرا ہے تو قیسر روم کے سفیر نے تڑپ کر کہا کہ کتنی بدبختی ہے تمہاری ہمارے نبی عیسی علیہ السلام کی سواری جس راستے سے گزر جائے ہم اس راستوں پر پشاب نہیں کرتے ان کی سواری والی جگہ جہاں سواری کے قدم لگتے ہیں ہم ان قدموں کے اوپر قدم نہیں رکھتے اسی طرح حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کا ایک امتی تھا وہ بھی دربار میں موجود تھا اس نے بھی جب یہ پوچھا تھا اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کیا تمہارے نبی کا نوازہ نہیں حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی نے کہا کہ ہمارے مذہب یہودیت میں ہم موسیٰ پیغمبر کی سواریوں کا بھی احترام کرتے تھے اور بلکہ میں حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی ستر میں پشت سے ہوں لیکن آج بھی یہ لوگ میرا اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح موسیٰ قلیب اللہ کا احترام کرتے تھے تو میرے بھائیو حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کوئی عام ہستی نہیں تھی دنیا میں ایک نام ہے شریعت محمدی کے بہت بڑا ایک چشمہ ہے آپ حضرت میاں شیر ربانی اور ان کے جگر حضرت میاں جلیل احمد شرق پوری ان کا خون ہے تو آج اس موقع پر میں اپنے علماء سے مشایق سے اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کا محاصبہ کیا جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار کی توہیل کریں تو اس موقع پر میں اپنے بھائی موترم میاں شہباز قادری صاحب جو کہ گدی نشین ہیں دربارِ آلی حضرت شانات قادری وہ بھی اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان قریب ہم انشاءاللہ اس پورے ملک کے اندر ان لوگوں کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کی دستار کی کیا شان ہے تو میرے بھائیو میرا یہی ایک پیغام ہے ان لوگوں کو کہ ایسی توہین سے ایسی بیادوی سے ایسی غستاخیوں سے ہمیں بچنا چاہیے اگر میاں جلیل نے کوئی ذاتی کیے کوئی گناہ کیا ہے کوئی غلطی کیے آپ جائیں اس کا ایشو پالٹی میں اٹھائیں اس کا ایشو قانون کے دروازے پہ جائیں اور جو ایک طریقہ ہے آپ سپیکر کو ان کے خلاف درخواد دیں آپ الیکشن کمیشنر کو ان کے خلاف درخواد دیں کہ بھائی یہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے منتخب ہو کر آیا ہے لیکن میاں جلیل صاحب تو برمنہ کہہ رہے کہ میری کوئی غلطی تو ثابت کرو اگر میں ملک کے وزیر آزم کو ملا ہوں تو وہ وزیر آزم فقط ایک پالٹی کا نہیں ہے وہ پورے ملک کا وزیر آزم ہے اور اگر میں اش پنجاب کے وزیر آلہ کو ملا ہوں تو وہ پنجاب کا وزیر آلہ کسی ایک پالٹی کا نہیں ہے بلکہ پورے صوبے کا وزیر آلہ ہے اور اگر میں ملا بھی ہوں تو میں اپنے علاقے کے کام اور علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ملاقات میں نے کی ہے تو اس میں کیا قصور ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر ایسے اناثروں کو ان کا محاصبہ کیا جائے اور ایسے اناثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار کی بے حرمتی کریں میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے علاقے کو اور اپنے مشایق کو کہ ایسے لوگوں کا محاصبہ کریں کیا تمہاری عبادت کیا تمہاری نمازیں اور کیا تمہاری ریاضت اور کیا تمہارے درباروں کی آزری کہیں گی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ میری دستار کی بیاد بھی کرو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹے آج اس ملک کے اندر تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی دنیا ہے جن کو لوگ لوٹا ہی لوٹا کہتے بھائی یہ ایک وقت ہے اور وقت کا تقاضہ ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج کے بعد کوئی دوست ایسی حرکت نہ کرے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کی بیاد بھی تصور ہو کیوں کہ لوٹا جو ہے یہ سرو پر رکھنے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو واشروم میں رکھنے والی چیز ہے اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس موقع پر میں اپنے بھائی محترم پیر طریقت میاں شہباد قادری صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اپنا پیغام دینا چاہتے کل جو کچھ بھی پنجاب سمبلی میں ہوا اور جو جو گنڈوں نے گیا اور پوری دنیا کی اپنی آنکھوں سے دیکھا سفید داری مبارک جبہ مبارک دستار مبارک جوتی ہے اس کا بڑا اترام ہوتا ہے اور میرے آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی آقا نے انہوں نے ان کا بہت عدب اور اترام سکھایا میں آج ہمیں نہ عدب رہا نہ وہ بات رکھی جو کل گنڈوں نے سمبلی میں کیا مہینز صاحب کے ساتھ اور بہت زیادتی کی ہے اور ایسے گنڈے سمبلی آلمیں نہیں چاہئے اور ایسے گنڈے نہیں چاہئے جو کہ مسلملی کا ماحول خراب کریں پارٹی کو بدلام کریں اور پارٹی کے پارٹی کے لیے انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا یہ کام کر کر اس لیے اللہ تعالی سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ان کو حادہ دے اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ کام اس سے وسیع کرنے کی تفیق دے ہم جتنا اس کو وسیع کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ایسے لوگ کبھی ایسی حرکت گنڈی نہیں کریں گے جو انہوں نے اسمبلی آلمیں کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اکل دے اس اسٹی کا احترام کرنے کی تفیق دے وہ اتنی بڑی گردی کے مالک تھے اور اللہ تعالی سوری دنیا نے جب دیکھا کچھ لوگوں کے آنسون ہی بند ہو رہے تھے وہ جب ٹی وی دیکھ رہے تھے کہہ رہے تھے یہ اسمبلی آلمارا کے کھاڑا ہے کوئی اللہ تعالی ان لوگوں کو سمجھ دے اور اچھا کام کرنے کی تفیق دے یہ جو پارٹی نے رکھے ہوئے گنڈے اللہ تعالی فوری یہ پارٹی سے میں اپیل کرتا ہوں ایسے گنڈوں کو فوری طور سے پارٹی سے نکالا جائے موسیقی